بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَئِينَ وَسَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَيْتُ وَيَّبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِّي ربِ شرح لی صدری ویسر لی عامری وَحَدُ وَنُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِيَ فْكَهُوْ كَالِي نَاوْدِ عَلِيَمْ مَزْهَرَ الْعَجَانِ تَجِيدُ هُوَاوْنَا لَكَ فِنْ نَوَاعِبْ کُلُّ حَمِّن وَغَمِّن سَيَنْ جَلِي وَعَلِيَنْ 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 وَعَلِي سَلَاوَتِهِمْ دعا ہے پروردگارِ عالم بانی آلِ مجلس کی تمام خاجات پوری فرمائیں بیٹا مجھے دیکھنا ہے مجھے مجھے دیکھنا ہے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے سارے آمین کہو امام حسین بادشاہ عزداروں کی حفاظت سرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت میں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے عزیز مطرم آلی مرتبت جناب عمران حیدر صاحب مطن سے دور ہیں اس وقت اور وہ وہاں سے یقیناً یہ میلے سن رہے ہیں مولا ان کے سفر بے خطر فرمائے مولا اسے اور عزت ہے مالک اس کے پخت میں اضافہ فرمائے مالک اس کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بزرگوں اسادزہ کیے خدمت نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آن پیٹے سے لے کے باہمشتاق شاہدی تک وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ بنے کائنات کی مالکن سب کی نوکری کو بھائی دور دور سے آنے والے عزدار کس کس کا میں نام لوں گا گجرات سے لے کے کہاں تک گٹوالا کہاں سربودہ کہاں گجرات کہاں دورفرگڑ کہاں 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 سے کوٹ ادو کہاں بہادر پر کہاں کس کس کا نام لوں گا میں اتنے سارے چیرے تشریف فرمائے نام بنام کائنات کی مالکن سب کی حاضی کو بھائی میرے اللہ میرے بطن کی خیر فرمائے میرے مالک میرے دیس کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ ہو میرے اللہ اس جکر کا صدقہ عدلیہ کو اپنی کوششوں میں کامیابی نہ سکتا ضرور آمین کہنا اللہ پاک حرمی کی حفاظت سکتا منجاب پولیس کے وہ جوان جو ماتمیوں کی حفاظت کر رہے ہیں مالک ان کی حفاظت سکتا وہ سارے بچے جنہوں نے یہ سارا نظام سنبھالا ہوا ہے بی بی سب کو اس کا عجرہ تھا ضرور آمین کہنا میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں باہ مشتاک شاہ جی چونکہ استاد ہیں عمران کے انہوں نے اپنے استاد ہونے کا حق ادا کیا ہوا ہے وہ بشلی کتنی دیر سے ممبر پر تشریف فرمائے ہیں ان سے لے کے حیدر بیٹے تک سب نے اپنے اپنے عمران کا جو تعلق تھا اس کا اظہار کیا مجھے اطلاع ملی سارے سارا دن دھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں رہے سپیشلی جو ذاکرین سارا دن یہاں رہے میں بھی بڑھنی کی حیثیت سے ان سب کا شکر گزار ہوں مولا سب کو عزت دیا دھیر سارا شکر گزار ہوں وزیز محترم اشواق ایدر جیو صاحب کا صبح نو بجو میں مجھے پہلا فون کی ہے میں اسلام بادی رپورٹ پہ اترہ ہوں رات کراچی پڑھا ہے میں نے پہلا فون اشواق کا مجھے آیا ہے اور تب سے اب تک گیارہ مرتبہ اس نے مجھے فون کی ہے آپ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں حضر بیٹا سارا دن دا آپ نے میراہا مولا سب کو عزت دیا ہے آپ نے عمران بیٹا سارا دن دا آپ نے میراہا مالکن سب کی نوکلیت قبول فرمائے آخری بندہ بھی بولے گا میرے اللہ اسے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت میں سکھائے اجازت ہے ہمارے ناکری شروع کر دیا اگاہ بھائی اجازت ہے بولا عزت کرمیاں جی ہو آپ کو یہی حق بنتا تھا وہ آپ کا بھائی ہے تو آپ کو اتنی سننا چاہیے تھا بولا چاہیے تھا ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین مصطفیٰ و حسین سے کاریو القصائد مخدوم مشتاق سنشاہ صاحب ایک بڑا معتبر نام ہے ذکر مظلوم کی دنیا کا کس نے ایک عرصہ راج کیا ہے آپ کے دلوں پہ وہ تشریف فرما ہے بس بیس سے بائیس منٹ میں یہ درکار ہے تاکہ میری بھی حاضری ہو جائے لمبا جی پڑی نا ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و شاہ باش بابا جیو سلام ہے تو ہٹے پہنڈا کر کے آن بھی سلام ہے جی مرشد کروڑا واری شکریہ تارک جیو میرا بچہ اجازت ہے بسم اللہ میں گوالال پچھا ریکھنا برشی تو سے یہ کا لگیا ہو اگر تکلیف نا تھی بیتاں حضر مربانی بٹا کر لگیا ہو بڑا کمال مظاہرہ کیا ہے آئیسے کو پانچ سات دن پہلے اس آزاد مملکت میں بابا جی آئیسے کو چار پانچ چھ دن پہلے نا بڑا کمال مظاہرہ کیا ہے پاکستان کی چھڑکوں پہ نبی کے عاشقوں نے اپنے عشق کیوں کہ حضر جیو میرا بچہ ہاتھ اچھا رہے میرے بنتر کا ہاتھ اچھا رہے میرے بنتر کا اور بختوں میں نظر بنتوں محفوظ رہے مجھا جیو کمال مظاہرہ کیا ہے بابا جی پرشد اپنے عشق کا نا جے اکیلے تکلیف نہیں چھڑیا کمال مظاہرہ نے اپنے عشق کا کیا ہے لیکن ریاکشن بڑا عجیب ہے اس عشق کا بابا مشتاق شاہ جی میں جو کم پاک پڑھ دام میری ہزار مجالے اس دور تو لے کے آئی تک جیڑا میں عربی عدب پڑھے ہے جیڑیا کتابا میں پڑھیں ہیں میں نے یہی سنا ہے کہ عشق راستے کھولتا ہے پہلی بار عاشقوں نے راستے بانتے ہیں شاہ باش حدر جیو میرے بچوں باش ہو کچھا جیو جی مرشد کرولواری شبریہ سگر جیو پہتارے کے ہاتھ اچھے اللہ اکبر کرولواری شبریہ ایدہ نائی گوریالہ ایدہ نائی جیجا وطریہ ایدہ نائی صحیح والے قرآن دی کا سبیدہ نہیں بہاول لکھ رہے جی پنڈی تک تو چکری تک تو شہریں میرے سامنے بیٹھیں سنا تھا عشق راستے کھولتا ہے پہلی بار عشق نے راستے بند کر دی مرشد ممدی پور جان تک نا اے اتھوں میرے پاس سے دعا کر دے جائے خوشحامت آلے تے لانا تے دل میرا کرگے ایک جبلن میں ہو رہا کھا پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے عاشقوں نے عاشقوں کو مارا ہے شاواز 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 قوانی انسلہ دی عمران تیری خیر ہوئے بطر پر دیر سے قاضی استان دیری جی بابا جی بابا الہیہ میں مالک کو جھولی آباد کرن مالک کو نبارے صدا فرمائن اسے لمحہ دا صدقہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ عاشقوں نے عاشقوں کو مارا ہے مسلمانوں نے اپنے غم و غصے کے اظہار میں مسلمانوں کی بھینٹیاں لگائی کسی کی گاڑی جلا دی ہے کسی کی مرسیکل جلا دی ہے کسی کا ٹھیلہ لوٹ لیا ہے کسی کا ٹھیلہ لوٹ لیا ہے کسی کی دکان لوٹ لیا ہے کسی کو اکیلا لوٹ لیا ہے جو ان سے ہو سکا ہے انہوں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اور اوپر سے ایک اور نام بھی دیا ہے اس بات کو ایک اور نام بھی دیا ہے جی ہم نے اکیلا اتجاز کیا ہے شیعہ ایسے تجاج میں شریک نہیں ہوئے کیسی جہالت والی بات ہے شیعوں نے ہی تو بتایا یہ تجاج ہوتا کیا ہے تو بندہ گھبر آگے ہیں باہر چلا جائیں جس بندے کو کوئی گھبر آگے ہو مجھے بیس منٹ ہو جائیں جس بندے کی طبیعت پہ چین ہو بلکل جائے رس کرے علامہ صاحب علامہ صاحب جیو مولا ایستانین بسم اللہ کھلا بیرو جیو پہ گازی ایستانین ہم نے ہی تو بتایا جو نو سو سال سے ایتجاج ہوتا کیا ہے ہم نے ایتجاج کی بھی تہذیب سکھائی ہے بڑا مشکل جملہ تھا میں پرسر ممبر اس بندے کا شکر قدار ہوں جیس جملے پہ بولا ہے ہم نے بتایا ایتجاج میں بھی تہذیب ہوتی ہے ایتجاج میں بھی عدب ہوتا ہے ایتجاج میں بھی سلیکہ ہوتا ہے ایتجاج میں بھی کرینہ ہوتا ہے اور پھر مجھے بڑا دکھ ہوا جب سکھر سے ایک علامہ صاحب نے یہ علامیہ جاری کر دیا کہ شیعہ اس ایتجاج میں شریک نہیں ہوئے لبینک یا رسول کا ایتجاج تھا اور شیعہ اس میں شریک نہیں ہوئے میں نے علماء کے آگے ہاتھ باندے شیعہ نیشن کا سب سے چھوٹا داکر ہوں میں اپنی نیشن کی طرف سے میں نے کہا تمہیں بات سمجھ نہیں آرہی ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین ایک جیسے ہیں نگاہ خان تو لے کے ملنبین تو تارک کو لے کے آخری ماتوی تک حیدر بیٹے تک بندہ میرا مجرے میں جن سمجھ نہیں تو چپ کر گیا میں نے کہا ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین خودشہ مشرکین کہتے ہیں تم جسے یا رسول کہتے ہو ہم اسے یا حسین می میرے بچا می میرے بیٹا اتر میرا حیدر جی بے مولا حولستان یہاں کچھا رہا ہے میرے بچیان شاواز شاواز میں مرشد نوکر جو ہوتے رہا ہے محلی نورہان محلی نورہان ہائے نوری جیڑا توٹی خجامت کرتا ہے اوہ دے اسلاف تے لانت اوہ دے اجداد تے لانت تو دی نسل تے لانت لو اٹھ کھلوتے ہو تے من سنتی سال ہوگا جی پاکاندی نوکری کر دیا باچہ حسین دے جکردی کا سمیں دنیا جو ملکی کونی تھے شیعہ ہوئے تے میں نہ پڑے ہوئے اٹھ کھلوتے ہو تے پھر میں رات کراچی پڑھ گیا آیا جی چودہ دی کا سمیں پاکاندی موجود کی دی کا سمیں سال ہیں تے سنجڑے بندے وہ بھی اٹھ کھلوتے لیں چلو جو اٹھے ہو تے پھر چار میں سے ہو سن لو وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا شاباش شاباش اللہ عزت نے بھی اشواق ایدر کو مولا اس کی جھولی آپ آت کریں صفیرے نو میں تے بھائی مشتاق شاہو آیا ہے تے ہونو مسکی دیگئے اپنی جوٹی مکا کے میں بھیج گئی دے وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا وقت گر وقت کے مالک کی میں بھائی مشتاق شاہو ممبر دیلان پہ کرینا پہ بندے کابو رکھن بونٹے ہاتھ رکھن ہاتھ ہاتھ دے تے بولن ورنہ میں ہاتھ گیا وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا جی سر کیا بات ہے آپ کی فرمیسس آپ جیئے آپ وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا ہر گونے گار ہی محسوس خجالت کرتا جہاں بھالوی سے گئے شوکت اللہ کہہ رہا ہے تم نے ہزیان کے مجھرم کو سزا دی ہوتی ہاشر تک کوئی نہ توہینے رسط پیرا نہیں بول دا اللہ کرے وہ بولے ہی نہیں پیرا نہیں بول دا اوگے نالکالی بھی میری چاچا جی راضی رویا پاڑے پتران دے شوارہ بھا دو ازگر دیووں میرے بچڑے دیت آرہی اچھا چلوٹ جیو پہ راضی اسطحان وقت گر نوکر جو ایت آوٹ پنج لکھے بھائی مشتاق تو پنج ہزار دنوٹ کا ڈالے نا ایک امد آ کے ایت آوٹ چوم کے رکھیں دے بھائیان لیمنیشن کر آکے گھر پہ رکھیں وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کر وقت گر وقت کے مالک کی وقالت کرتا ہر گناہگار ہی محسوس اتنی داد ہوتی ہے کہ محلی سمجھو ہو گئی میرا جی بڑا چار میں چار مصرے نا پڑھ کے ہم رات گجرات اور میں پڑھوں صبح چار بجے نہ رو والی اور اتنی زیادہ داد اور دعا ہوئی ہے میرا دل کر رہا ہے جو صبح چار بجے انہوں نے وہاں سن لیا اس چھنڈ میں تو یہاں تو محلس کا ماحول بنا ہوا ہے یہ میرا جی چار ہے اگر تم اجازت دے دو تو یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو تمہارے ہلتے ہوئے سر سے مجھے فائدہ کوئی ہے سوری برا نہیں ماننا اس بندے کو داد دینے پہ دیل ہوگو زبان سے بولے بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا میں چودہ کی قسم ہے تم کہو تو میں گھنٹوں بھی پڑھ سکتا ہوں میں پندرہ پیس منٹ پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ میلیس کا آخری سب بھائی مشتاق بھرپور پڑھ لے اور اختتام بڑا خمصورت ہو جائے یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو یہ میری مدد کرنا لِللہ میری مدد کرنا میری اندر کیا کیا کرم ہے حسین کا یہ میں ہی جانتا ہوں تم مشکل باتوں پر چھپ ہو جاتے ہو تو میں باتیں چھوڑ دیتا ہوں بابا جی احسان کریا جی یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو سامنا تھا موت کا اور خوف کی آہٹ نہ تھی یہ ہے میری مدد کی دار اس بندے کو کروڑ بار سلام ہے چاہتے جی جی وہ توانے پتر جی منت توانی علیہ السلام جی وہ میرا بچا گادیستر میرے میرے پتران اللہ اکبر اللہ اکبر پیر گھر جانتا کہ سواد روے تو میں دعا دروں کری یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو یہ رسالت کو ازگر یار سوری تو میں رکنا پڑ گیا نگاہ خان کو میں نے روک لیا معافی جاتا ہوں سوری دھوند ہے میں جانتا ہوں لیکن ابھی اندھا دھوند نہیں ہے یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو اتنے عزت دار بچے سے لے کے اوہ آخری ماتمی تک چودہ کی قسم ہے پورے پنڈال میں مزین پانچ بچے بولے پانچ جوان بولے میں راضی ہوں یہ رسالت کو بچانے کا ہنر ہے دوستو سامنا تھا موت کا اور خوف کی آہت نہ تھی اتنی گہری نیند سوئے مرتضی حجرت کی شب صبح ہو جب اٹھے تو بستر پر کوئی سلوٹ نہ کروڑ بار شکریہ اس بندے کا جو آہت و سلوٹ پہ بولا ہے کروڑ بار شکریہ اس بندے کا جی 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 وہ توڑی نسلا دی خیرو توڑے پوٹر جی منیا کروڑ باری شکریہ اتنی پھر انہا ہورسلہ بن گیا پھر انہا ہورسلہ بن گیا فیرم چار میں سے ہور سننا ہوئے علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئیں کیا پرابلم ہے بیٹھا اس بسرے میں تو جو ایسے بیٹھا ہے ایسے نہ بیٹھا ہو علی مان تقویٰ معظم متقیس کون سا لفظ مشکل تھا نہیں سر نہیں لانا سبان سے بھوڑ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا میرے ساتھ علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئیں کسی پہلو پہ آدم تو کسی پہلو نجیس ہوئیں کجھے دیکھ علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئیں علی کو مان کر تقویٰ ایک سو بیانوے کتابیں شیعہ مذہب کی جب تمہارا دل بنے جب تمہارا موڈ بنے اردو کتاب بھی کوئی نہیں فارسی عربی کی ایک سو بیانوے کتابیں جب تمہاری طبیعت بنے میں اس ممبر پہ سجاد ہوں میں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے جن کو مولا نے کرم کیا ہوا ہے ان کی موجودگی میں ذمہ داری قبول کر رہا ہوں علی کو مان کر تقویٰ معظم متقیس ہوئیں کسی پہلو پہ آدم دو کسی پہلو نجیس ہوئیں جہاں مالوی سے کہے شوکر کہہ رہا ہے نبی کے دائم بائیں سونے والے محترم ہوں گے علی وہ ہے کہ جس کے دائم آئیں خود نبی سونے والے شاب آس شاب آس شاب آس جی اہدر جی ملی اہدر جیو ذکر نصیب ہو یہ ہاتھ اونچے رہے یہ ہاتھ اونچے رہے اللہ اکبر جی اہدر شاب آس جی اہدر ہاری 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 ہزاروں سال جی صدا شکیرم سیدادوں کا حکم ہے میں یہیں چھوڑ کے جا رہا تھا گن کے دو سوہ دو منٹ آپ کے اور چاہیئے مجھے حکم ہے شریعت کا امت مسلمہ کو شارع نے حکم دیا ہے جب بھی تمہیں کوئی یتیم نظر آئے اس کے سر پہ ہاتھ 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 اللہ اکبر کدا نہ روگو دیاں دے پرتے ہیں ان کی بلائی میں یہ یہ حکم شریعت دا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو میری تصدیق چکرو میں آکے حکم ہے شریعت کا شارع کہتا جب تمہیں یتیم نظر آئے تو قرآن تم سے یہ تقاضہ کرتا ہے شریعت تم سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ یتیم کے سر پہ شفقت بھراہا تھا باہ مشتاق شاہ جی سجے تو سم بے گئے ہو پیر سارے بے گئے میں کنیز تک اترا مجبوری بڑھ گئی ہے جملہ نہ پڑھا تا میلے سے تقاضہ ہے پڑھا تا میری اوقات تو وعد کامے احات بدھی کھلا سارے سید من معاف کریں سولہ سو میل کے سفر میں مقتل کہتے ہیں کم سے کم اسی ہزار لوگوں نے یتیم سمجھ کے چار سال کی پڑھا اقلی وعدہ کتنا ہی امیر ہوگا جس کے پاس ہاتھ چھار سینے پہ نہیں آسکتا نہیں آتا تجھے ماتم کرنا نہیں آتا تجھے ہائے کہنا بھی نہیں آتا گن کے ایک ہمیں ڈور بڑھنا ہے میں نے جی مرشد جی جی کملا اللہ اکبر اور سگر حسین استہ نے بھی اے زبان صلاح مطلب ہے اے بخت کا بورا مند جی شاہ باس مجاہت امران غازی جی کہتا ہے میں تُسا سوچنے ہونا ہے میں لگا جانا ہے اور میں تجھے چار وار ہی آنوہ میں مسائب نہیں پڑھ دا اے زکر حکمت حصہ مجاہت والا مسائب اچھا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یتیم سمجھ کے حسین کی بیٹی کے ساتھ میں ہاتھ رکھتا ہے میں آج کی مہلی سے جملہ کہہ رہا ہوں سید آدھوں سے معافی ان کی اپنی مرضی جو غیر سید بیٹھے ہو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں بھائی سید ازاکر حسین کوئی غیر سید شیعہ ایسا نہ ہو جو مہلی سے حسین میں بیٹھا ہو حسین کی اممہ کا ناکر ہو اس کے پاس آتھ بھی ہو اور وہ ماتن نہ کرے دکھی نہ کرنا حسین کی بیٹی کو اس جملے پہ ہاتھ مارنا فرق کتنا ہے عام بندہ جب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو یتیم بیٹھ جاتا ہے کیونکہ غیرہ جب مازونہ کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے ہاتھ بڑھتا تھا تھا اللہ کرے ہوں بندہ شیعہ ہی نہ ہوئے جیسے کہ اللہ حق سہائی تو اس ماتم ہوں شاہ مات اور دھیا محمد ہی راضی کے حسین کو اٹھے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بادشاہ معاف کرے آجے میں نوکر ہوں میری مجال ہے میں معاف کرے آجے قرآن سو گلتر اتنا پڑھنا سی تیرا چہرہ ہنجونال بھر گیا ہے ماہ حسین دی تیرے راضی ہوئے پوچھا تھا بیمار سے مولا میں نے سنا ہے آپ کی بہن بازار میں بہت روئی ہے فرما یہاں بہت روئی ہے گھڑی دیکھ لئی میں ادھا میں ڈور پڑھنا ہے ہاں بہت روئی ہے اس نے کہا مولا مارتے تھے اس لیے روتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ اللہ میں چھوٹی سیند دربار اچھکلوں کے اللہم اعجاز کاظمی صاحب کی بلد ملک غلام جافر طیال صاحب تک اس سارے لاخر موجود سن میں جملہ بابا جی من غازی دی چھوٹی سیند دی دربار اچھنا علماء اماملہ ماتم کی درلہ کرے بندل سمجھا ہوئے میں جا رہے ہیں فرمایا مارتے تو نہ روتی مارنے کے بعد ایک جملہ ایسا کہتے تھے جس میں میری بہن کو اندر سے مار دیا تھا مولا کیا کہتے تھے فرمای سولہ زوبیل کے زبر میں جس موڑ پہ جس پہ غیرت کا دل کرتا تھا ہاں سے تماشا مار کے خرابی کہتے تھے گناہ پاس جس موڑ پہ نہیں آتا جسے ماتم وہ بندہ بارتا جائے جسے آتا ہے ماتم وہ ہاتھ مارے گا اللہ جی جی مرشد جی 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 پیر اللہ اکبر اے میں نے منظر پاؤں پہ گیرا اس نے کہا مالا حشین کی بیکی کو تماشا مارتے تھے برنا یہ تماشا تو چھوٹی بات ہے جب میں شام کے بادار میں پہنچوں ان حرامیوں نے میرے استقبال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا مرد پتھر لے کے بادار میں آگئے عورت نے گرام پانی لے کے چھتوں پہ جلی گئی مردوں نے مجھے پتھر مارے عورتوں نے کپڑوں پہ آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ بھینکلیں شروع کر دئیے فرمایا پتھروں کی اس بارش میں اللہ جانے شمر نے میری بہن سے کیا سلوک کیا بارش روکی میری چار ساد کی بہن میرے پاس آئی آئیستہ سے کہا سجاد میں تیری یتیم بہنوں میں تیری قیدن بہنوں میں تیری تھکی بہنوں میں تیری اجڑی بہنوں میں تیری پیاسی بہنوں میں تیری گسافرہ بہنوں آپ کے زندگی میں مانگا کچھ نہیں میں نے کہا ماسکوہ پانی مگوا دوں اس نے کہا نہیں میں نے کہا کھرنا مگوا دوں اس نے کہا نہیں میں نے کہا سایہ بلا دوں اس نے کہا نہیں میں نے کہا زنگیر کھلوانوں اس نے کہا نہیں میں نے کہا پھر کیا کروں بڑا یمین ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ سینے بنا سکے فرماتے ہیں مر جاتا بہن کا جملہ نہ سنتا میری بہن نے آہستہ سے کہا یا اخی کل شمرے اللہ یذر بساو تعالی وطی سجاد اس کتے شمر سے کہے میرے مو پہ تماشے مارے تازیانے نہ مارے عابد لوہے کے تازیانے یہ بے حیام میرے مو پہ تازیانے مارتا ہے میرا گوشت کت کت کے زمین میں گرتا ہے میں ایک